بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو انایا آئیڈیاز تھرٹیز میں آج ہم جو ہے نا ایک بہت ایزی میتھر سے میں ایمبرویڈڈ نیک کا جو ہے نا سٹیچنگ کر کر آپ کو دکھانے والی ہوں ٹھیک ہے ایمبرویڈڈ نیک کی سٹیچنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے ایمبرویڈڈ نیک کی جو ہے نیک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے اس کی سٹیچنگ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے تو اس ویڈیو کا آپ فل واش کریں گے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو میں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ساری بتا دوں گی ٹھیک ہے چھے جو ہے نا انچ اس کی جو چڑھائی تھی گلے کی اور ساڑھے ساتھ انچ اس کی لمبائی تھی میں نے آپ کو ماب کر کر دکھا دیا ہے تو اس کی یہ دیکھیں نیک لائن بنی ہوئی ایمبرویڈڈ نیک کبھی کبھی جب ہم چیپی یا بکرم کے ساتھ اس کی کٹنگ کر کر لگاتے ہیں تو کبھی وہ جو ہے نا ایمبرویڈ ہوتی ہے تو ایمبرویڈری جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ کٹ جاتی ہے اور کبھی جو ایمبرویڈری اندر کی طرف ہو جاتی ہے اور کبھی ایمبرویڈری باہر کی طرف تو وہ پرفیکٹ شیپ سے ہمارا نیک جو ہے نا ریڈی نہیں ہو سکتا پرفیکٹ اور پرفیشنل دریقے سے اپنا نیک ریڈی کرنے کے لیے ایمبرویڈڈ تو سب سے پہلے میں نے ایک بلیک لرن میں پیس لے لیا ہے اس کی شلوار کا بچا ہوا اس سے ہم اپنے نیک کو بنائیں گے اس میں میں کوئی چیپی کوئی بکرم کوئی اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں کرنے والی یہی جو ایمبرویڈری ہے یہی ہمارا چیپی ہے یہی ہمارا بکرم ہے سب سے پہلے ہم نے درمیان میں کٹ لگا لینا ہے جو ہمارا فیبریک ہے جو اس کے نیچے ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی درمیان میں کٹ لگانے کے بعد اسے نیچے ایک فیبریک کو رکھیں گے بلیک والے کو اور اس طرح سے اس کو الٹا رکھیں گے اور درمیان میں سلائی لگا لیں گے اس کی ٹھیک ہے جی اس طرح سے درمیان میں ہم نے اس کے سلائی لگا لینے سلائی اٹیج کرنے درمیان میں سلائی لگانے کا مقصد کیا ہے جی درمیان میں سلائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا نیک جو ہے نا ٹیڑا میڑا نہ ہو ادھر ادھر نہ ہو بلکل درمیان میں اس کی جو ہے نا بالکل سیدھا لگے اور یہ نا ٹیڑا میڑا نہ ہو ٹھیک ہے درمیان میں ہم نے سلائی لگا لی تھی اب ہم نے نا اوورال اس نیک کے اندر سلائی لگا لینے ٹھیک ہے اوورال آپ نے نیک کے اندر سلائی لگا لینے اور یاد رکھیں نیک لائن کی جو یہ لائنز ہوتی ہیں جو ایمبرائیڈ لائن ہوتی ہے اس کے بالکل اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے اس کے کم از کم ایک سوت چھوڑ کر اس کی سلائی لگنی چاہیے ٹھیک ہے ایک سوتر آپ چھوڑ کر اس کی سلائی لگائیں تو وہ سلائی جو ہے ہماری جب ہم اس کو پلٹیں گے تو وہ پورفیکٹ جو ہے نا ہماری ایمبروائیڈری انہینس ہوگی اور نکل کر آئے گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے سلائی میں نے اوورال سلائی لگا لی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو کارلی سبسکرائب کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نیک ریڈی کر لیا اچھا میں نے مشین کو جو ہے نا سائیڈ پر کر دیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کا ایکچل کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس کا جو ہے نا فیبرک جو ہم نے جہاں پر ترپائی کرنی ہے وہ ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دینا ہے اور دو سے ڈیڈ انچ کا فیبرک ہم نے رکھ لینا ہے جس کے ساتھ ہم نے ترپائی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے ایکسٹرا فیبرک اتار دینا ہے میں ایکسٹرا فیبرک اس کا اتار رہی ہوں ایکسٹرا فیبرک اتارنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہی جو ہے نا اپنی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کا بھی ایکسٹرا فیبرک جو ہے نا ہم نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک سے ڈیڈ پیر کا مارجن کا جو ہے نا فیبرک کپڑا اپنے رکھ لینا ہے اس پر اپنے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دینا ہے اس طرحوں سے جو ہے نا ترپائی کر سکتے ہیں لیکن ایزی میتھرز میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھا رہی ہوں تو ہم اسے پریس کی مدد سے کپڑے کو جو ہے نا اندر کی طرف کر لیں گے اس طرح سے آپ نے پریس لگا لینا ہے ایک طرف ایک جو ہے نا ایک بار اس طرح سے پریس لگا لینا ہے اور دوسری بار کس طرح سے پریس لگا لینا ہے ویڈیو کو دیکھتے ہیں غور سے تسلی سے دیکھیں ویڈیو کو فل ووچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی برویڈر نیک جو بلکل ہے پرفیکٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے اور آسان میتھر ہے جی جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اندر کی طرف فول کر دینا ہے اور باہر کی طرف اس کو پریس لگا لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے پریس لگا لینا ہے اگر آپ بیبیز گرلز بوائز گرلز کے ڈریس ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں ٹراؤزر ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں سلیپس ڈیزائننگ سلیپس لگانے کا طریقہ بین لگانے کا طریقہ اس ٹائپ کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل ویزٹ کریں آپ کو وہاں پر ہر طرح کی ویڈیو مل جائے گی ان ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں آئی ہوپ کہ آپ کو سب ویڈیو سے بینفیٹ ہونے والا ہے فائدہ ہونے والا ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور ووچ کیا کریں سیکھنا جو ہوتا ہے نا یہ بھی اپنے آپ میں آٹ ہوتا ہے سیکھنا ضروری چیز ہے زندگی جو ہے نا ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ آسانی سے جو زندگی گزرتی ہے نا وہ سیکھنے میں گزرتی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا ہماری اس طرح سے میں نے گلے کو اس کے اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے اور پریس لگا لی اب میں اس کی کر دوں گی ترپائی ترپائی کر کر میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں ٹھیک ہے نیڈلز کی مدد سے میں نے اس کی کر لیا جی دیکھیں ترپائی ترپائی کرنے کے بعد ہمارا گلہ بن کر ہو چکا ہے ریڈی اب جو میں نے گلے سے نیچے کی طرف سے ایکسٹرا فیبرک نکالا تھا اس کو میں نکالوں گی بیک والا گلہ بنانے کا ٹھیک ہے بیک جو گلہ ہے نا وہ بنانے کے لیے میں یہ فیبرک کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ڈیڑھ سے دو انچ کا فیبرک آپ نے کٹ کر لینا ہے ایزی لی تو اس طرح سے بیک اور فرنٹ کے جو ہے نا ہم اس طرح سے اس کو جوڑ لیں گے گلدی سے میں آپ کو جوڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیک اور فرنٹ میں نے جوڑ لیا اور فرنٹ اور بیک جو ہے نا دونوں کو ایک ساتھ ہی اکٹا کر کر جہاں سے آپ نے ہلکی سی گلائی میں جو ہے نا اس طرح سے کٹنگ کر لینے تھی کہ بیک کی ہماری گلائی کی کٹنگ ہو چکی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہم نے کپڑا اتارا تھا اس کو بیک کا گلہ میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں ویسے تو میں نے ایمبرائیڈر نیک ڈیزائن کا بنایا تھا ویڈیو بنانی تھی لیکن میں نے آپ کو بیک گلہ بھی بنانا سکھا دیا ایک ویڈیو میں دو دو کام آپ کے ہو چکے ہیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو کانلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ایکسٹر فیبرک آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اس کو اس طرح سے جب آپ پلٹیں گے تو یہ بلکل ہمارا جو ہے نا ریڈی ہو جائے گا بیک نیک اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر سٹیچنگ کی ٹاپ سلائی لگا دینے کنارے کے اوپر بلکل تو بیک نیک اور فرانٹ نیک ہمارا بن کر دونوں ہی ریڈی ہونے والے ہیں فائنل لوک میں جب آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کہیں گے بلکل پور فیکٹ سٹیچنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہاں سے اپنی سلائی کو نکال لینا ہے جی باہر اور سلائی کو باہر نکالنے کے بعد میں اس کی یہ دیکھیں فائنل لوک آپ کو دکھا رہی ہوں بیک اور فرانٹ نیک دونوں ایزی میتھر سے میں نے آپ کو بنانا سکھائے ہیں بہت ہی یہ دیکھیں صفائی کے ساتھ بہت ہی ایزی طریقے سے یہ دیکھیں کورنرز بھی اس کے نکلے ہوئے ہیں بلکل اندر کی طرف کورنرز ہیں دونوں کورنرز چیک کر لیں بلکل اندر کی طرف ہے یہ بہت ایزی میتھر سے اگر آپ اس کی الگ سے ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں ہمارے چینل پر جا کر اور یہ دیکھیں بلکل نیک لائن بلکل پرفیکٹ اور